مزفرپور کے بالو گھاٹ علاقے میں شانیوار کی دیر رات ایک گھر میں کیمیکل بلاس سے جوڑدار دھماکہ ہوا اس کے بعد پورے علاقے میں افرا تفری مچ گئی سوچنا کے بعد نگر تھانے کی پولیس فائر بریگیٹ کی ٹیم موقع پہ پہنچ رہے دمکل کرنیوں نے دھماکے کیا کو کابو میں پایا چھانبین کے کمرے کے ایک ڈرام سے آجلہ شب برامت کیا گیا پولیس نے فلحال پولیس نے چھانبین کرنے کے بعد کمرے کو سیل کر دیا گیا ہے وہیں بیلڈنگ میں رہنے والے سبی سے پوچھتاش کر ماملے کی گتھے سلجھائی جا رہی ہے ماملے میں دیر رات پولیس نے مکان مالک سٹیکسنری کاروباری سنیر کمار شرما کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی ابھی تک شب کی پہچان نہیں ہو سکی ہے وہی دھماکہ اتنا جوردار تھا کہ پورا بیلڈنگ ہل گیا اور اس کی گوچ دور تک سنائی پڑی لوگ گھر سے بھاگ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ فلائٹ میں آگ لگی تھی گھڑنا کی خبر ملتے ہی پولیس موقع پہنچی اور جانچ شروع کی سبوتوں کو ایک کٹھا کر فورنسک لاب میں جانچ کیلئے بھی جائے گا گھڑنا کے بارے میں کئی طرح کی چرچہ بھی شروع ہو گئی ہے کئی لوگ اسے حادثہ بتا رہے ہیں تو وہیں کئی لوگ اس کے پیچھے کچھے اپرادیک سواجش کی آشن کا جاہی کر رہے ہیں حالانکہ پولیس جاج کے بعد ہی نتیجے تک پہنچنے کی بات کہہ رہے ہیں کیا بابا کس کا آواز ہے کس کا ہے گھڑ رہی آواز کس کا ہے دلیب دلیب نام کس اولیب دلیب ہم جانتے ہیں آپ لوگ کتنے سالتے ہیں یہ ایک ون مانس ہے آگ لگا ہوا تھا فائر بکٹایا ہے اس میں آگ کو بھوتا ہے آگ لگنے کے سوچنا پر آگ بھوتا دیا گیا ہے سر کیا کچھ مامرہ سامنے آیا ہویا ابھی کچھ نہیں بتا سکتا